ویلکم ٹو انڈیا سرچ کریں میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو فیس کلیننگ کے لئے ملتانی مٹی میں کیسر دودھ گلاب جل کا کیسے مکشر بنا کے لگانا ہے یہ بتایا تھا اب ہی والا جو میرا ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ کی بہت زیادہ آئلی سکن ہے اور پورس بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں فیس کی تو پھر ہمیں کیا بنا چاہیے یہ والی ٹک جو ہے میری شت پرتیشت آجمائی ہوئی ٹک ہے جو میں نے ابھی تک کسی کو بھی نہیں بتائی ہے پہلے بار میں یہاں یوٹیوب پر شار کر رہی ہوں اس ٹک کو میں لگ پاک اسے بچپن سے یوز کرتی چلے آ رہی ہوں ہم ایک باکس پر دیتے ہیں سنترے کے چھلکے سکا کر اس کو مکسی میں پیستے ہیں پہلے سنترے کے چھلکے سکا دیتے ہیں پھر اس کو پہلے امام جستے میں تھوڑا موٹا موٹا پھوٹھتے ہیں سیدھا مکسی میں پیستہ نہیں ہی ہے تو آپ بھی ایسے ہی کیجئے سنترے جب بھی آپ پھائیں تو چھلکے کو فیکے نہیں اس کو سکھا کر کے ایک ایر ٹائٹ چار میں بھرکے رکھ لیں اور وہ سنترے کا سکھا ہوا جو چھلکا ہے آپ کے لیے امیزنگ ورک کرے گا بہت اچھا ہی اس کا ریزلٹ ہوتا ہے آپ ایک بار کریں گے ریزلٹ تو مان جائیں گے کر کے دیکھیں آپ پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو فرق لگایا نہیں آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا سنترے کے چھلکوں والا اور مزدانی کی مٹی والا جونس پیک بتا رہی ہوں آپ کو بہت ہی اچھا اور ریزلٹ دینے والا فیس پیک ہے میں نے اس پہ اس کی بہت سارے کئی بار یوز کیا ہیں کئی لوگوں پر میں نے اس کا یوز کیا ہے تو آپ پہ ایک بار یہ دیکھئے کہ کیسے ہمیں سے بنائیں گے آپ اس میں دو تین طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہو فیس پیک کو یا فیس ماسک کو سنترے کے جو سوکھے ہوئے چھلکے کا پاؤڈر ہے وہ ہمیں دو چمچ لینا ہے دو چمچ سنترے کے سوکھے چھلکے کا پاؤڈر جو ہم نے مکسی میں باریک پیس لیا تھا اور پھر ہمیں لینی ہے دو چمچ باریک پیسی ہوئے ملتانی مٹی ملتانی مٹی کو بھی آپ پہلے ہی مام جوشتے میں توڑکا تھے چھوٹے ٹکڑوں میں پھر گئے اور مکسی میں پیس لیں اس کے باریک مٹی ہونے چاہیے اس میں کئی گاٹھیں نہ پھنے گولتے ٹائم اگر گولنے کے بعد گاٹھیں ہو جاتے ہیں تو ایک چھلنے میں سے آپ اس گول کو چھان دیجئے اور بلکہ جو سوٹ سا جو گول بچتے ہیں اسے آپ کو فیس ملتانا ہے مکس کریں جو دو چمچ سنترے کے چھلکے لیے تھے ملتانی ملتی دونوں کو اگر آپ چاہے تو گلاب جل یا پیلٹ گلاب جل نہیں ہے تو آپ پانی میں دونوں کو مکس کریں اچھے سے مکس کریں گے کنیٹ کر کے اپنے چہرے پر راؤنڈ بلو شیپ میں اپلائے کر دیں گے ہلکے ہاتھوں سے اپلائے کر کے پھر آپ اسے لگا رہنے دیں گے ایزی پیس ماسکا اس کو دس پندرہ ملت تک سکھنے دیجئے جب تک یہ پیس پر لگا ہوا ہے آپ بولیں گے اگر آپ بولیں گے تو جب سے آپ بولیں گے وہاں پہ سکین میں فیس پہ جھوڑی ہو جائیں گے رنکل سا جائیں گے تو دھیانے رکھنا ہے کہ آپ کو بولنا نہیں ہے جب آپ یہ ماسک لگائیں گے تو اگر بائس سکین جو ہے خراب ہو چاہے گے ایشیز آ جائیں گے اب آپ یہ فیس پیک جو ہے لگا ہوا رہنے دیجئے دس منٹ تک اسے سکھا لیجئے دس منٹ سکھنے کے بعد ایک بڑی کوٹن کے باول کو گیلا کر کے باول کو گیلا کر کے پھر اسے ہلکے ہاتھوں سے اسے پہنچتے ہوئے اتار دیجئے اتارنے کے بعد ہلکا گھنگھنا پانی لیجئے اور اس میں ایک چمچ گلیسرین کا ملا کر کے اس سے اپنے فیس کو واش کر دیجئے آپ اس جو میں نے ابھی فرمولا بتایا ہے ابھی ٹک بتایا ہے ٹپس بتائی ہیں آپ اس ویدھی سے اپنا فیس ساپ کریں گے آپ سات آٹھ دن میں ایک بار یہ اجمال لیجئے آپ کو کبھی بھی فیشل کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو فیشل کے گھر پہ فیشل کرنے کے میں اتنے سارے طریقے بتاتی رہتی ہوں اور آگے بھی بتاتی رہوں گے کافی سارے ویڈیوز میں لے کر کیا رہی ہوں ڈیلی کم سے کم چار یا پانچ ویڈیوز میں آپ کو فیس کلیننگ کے بتا رہی ہوں جو میرے خود کے اجمائے ہوئے بہت اچھے فرمولیٹرکس ہیں تو آپ یہ یوز کیجئے اور مجھے ریزلٹ بتاتے رہے ریزلٹ میں نے دیکھے ہوئے ہیں پھر بھی آپ بتا دیجئے تو آر بھی اچھا لگے گا اور اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتے ہیں میری جانکاری پسند آتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور جانکاری چاہیے ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے ویڈیوز اور چاہیے ہیں تو میں آپ کے لئے ویسے ہی اسی طرح کی جانکاری والے ویڈیوز لے کر کے آؤں گے اور میری چینل کو سبسکرائب تو کر ہی لیجے کیونکہ آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند تو کریں گے تو پھر آپ میرے چینل کو لائک بھی کر دیجے آپ شیئر کر دیجے اور سبسکرائب بھی کر لیجے ساتھی بیل بٹن پھر پریس کر دیجے جس سے آپ کو ساری نئی نوٹیفیکیشنز ہمیشہ مل سکیں اور آپ اپ ڈیٹ رہے ہیں ڈیوٹی سے نولیج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میرا چینل جو ہے ایک نیوز چینل ہے آپ دیکھتے رہی اس نیوز چینل کو تھینک یو فرینس تھینک یو